اور انجیب نے کہا کہ مانتا ہوں کہ خواجہ کری نواز رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں مگر میں جب مزار پر ان کو سلام پیش کروں تو مجھے جواب ملنا چاہیے ورنہ میں مزار کو توڑ دوں گا آئی دوستو جان لیتے ہیں اجمیر شریف میں پہنچنے سے پہلے حضرت خواجہ کا یہ نواز کو اتنی زیادہ کرامات ہیں کہ اس طرح سے ملیں آئی دوستو پھر دیکھیں گے اجمیر شریف میں کیا ہوا بنے رہے ہیں ویڈیو میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ایک بار آپ کے مرشد خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سب مریدوں کو جمع کیا تھا اور کہا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس سے کچھ کرامات نے دکھاؤ سب مریدوں نے باری باری سے کرامات سے کچھ نہ کچھ چیزیں پیش کی کسی نے سونا اور کسی نے چاندی کسی نے ہیرے جوارات تو کسی نے دیناروں درہم پیش کیے خواجہ مہدین چشتی نے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے سب مرید آپ پر ہسنے لگے اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دے دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو سب نے اپنے اپنے چیزیں اس کو دینی چاہی مگر اس پر سائل نے کہا کہ میں اس سب کا کیا کروں گا سونے چاندی ہیرے جوارات دیناروں درہم کا میں کیا کروں گا مجھے تو کھانے کے لیے کچھ دے دو پھر خواجہ مہدین چشتی نے روٹی کے ٹکڑے اس سائل کو دے دیے اس نے اسے لے کر بہت ساری دعائیں دیں اس کے بعد خواجہ عثمان حارون نے فرمایا اے مہدین تم گریب نواز ہو اس طرح سے آپ کا نام گریب نواز ہوا پانسو پچپن ہزری میں شیخ زیاؤدین ابو نظیب عبدالقادر سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی پانسو تریسٹھ ہزری میں خواجہ عثمان حارون نے آپ کو جبہ مبارک عطا کیا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیرو مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دعائیں کی اے خداون میں اپنے مہدین کیلئے تجھ سے تین چیزوں کا طلب گار ہوں غیب سے آواز آئی اے عثمان مہدین کیلئے جو کچھ طلب کروگے دیا جائے گا یہ حکم پاکر آپ نے اس کے بعد جب مدینہ شریف میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو روزہ مبارک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشایق بحر وبر پانسو ایسی ہزری میں غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی پانسو بیاسی ہزری میں اسفان میں خواجہ قطب الدین بختیر کاکی کو مرید بنایا اور پانسو پچیاسی ہزری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی پانسو پچیاسی ہزری میں آپ خواجہ قطب الدین بختیر کاکی کے ساتھ ہارمین شریفین گئے اور سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوام میں تشریف لاکر فرمایا کہ اے مہدوین تم دین کے مددگار ہو تم اب ہندوستان جاؤ اور وہاں پر لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فائض و برکت حاصل کرتے ہوئے اور ہزار لوگوں کو اپنا فائض عطا کرتے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے آپ ہندوستان میں لاہور میں کچھ عرصے کے لئے رکھیں اور پھر وہاں سے پانسو ستاسی ہزری گیارہ سو نبے میں بابن برس کے عبر میں راج پوتانہ یعنی راجستان کے علاقے اجمیر میں پہنچے جہاں پرتوی راج چوہان کی حکومت تھی ایک بار آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیجے بیٹھے تھے اتنے میں راجہ کی سپائیوں نے آ کر کہا کہ تم سب یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ دوسری جگہ کوئی جگہ نہیں بیٹھ سکتے تو سپائیوں نے کہا کہ نہیں یہ اونٹ رو جانا یہی پر بیٹھتے ہیں تو آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اب یہ اونٹ یہی پر بیٹھیں گے اور آپ دور چلے گئے پھر کچھ وقت کے بعد سپائیوں نے اونٹوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو وہ اونٹ وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوئے اور بالکل کھڑے بھی نہ ہوئے بہت کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر وہ سب راجہ کی دربار میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا تو اس راجہ نے کہا کہ تم اس فقیر کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو وہ سپائی آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور معافی مانگی آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں سپائیوں نے جب جا کر دیکھا تو اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے اس کے بعد آپ نے بہت ساری قراماتیں دکھائیں جس میں آنا ساغر کو اپنے کانسے میں ساما لینا اور جیپال جادوگر کے فینکے ہوئے پتھر کو آسمان میں ہی روک دینا بہت مشہور ہے آپ نے اپنے روحانی فیض اور قرامات سے ہندوستان میں اسلام کی بنیاد مضبوط کی اور بلندی اور بقار کا عطا فرمایا ایک بار آپ آنا ساغر کی طرف سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی پہشاننے پر پتا چلا کہ وہ عورت بہت غریب تھی اور اس کی گائے مر گئی تھی آپ اس کے ساتھ اس گائے کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی تو وہ مری ہوئی گائے زندہ ہو گئی یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی پانسو نواسی ہزری میں شاہبدین غوری آپ کے مرید بنے چھے سو گیارہ ہزری میں آپ دیلی تشریف لے گئے آپ نے بہت ساری کتابی میں لکھی ہیں جس میں انیس الارواح اور دلائل الارفین مشہور ہیں آپ فرماتے ہیں خواجہ گریب نواز فرماتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو تمہاری سجا بن جائیں دکیوں کی مدد کرنا اور ان کی فریاد سننا افضل عبادت ہے جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے اس لئے ہمیشہ سچ بات کہا کرو حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی دو بیبیاں ہیں اور تین بیٹے اور ایک بیٹی ہیں بیبی امانت اللہ سے نکاح پانسو نبے ہزری میں ہوا آپ کے بطن سے خواجہ فقر الدین رحمت اللہ علیہ خواجہ حسام الدین رحمت اللہ علیہ بیبی حافظہ جمال رحمت اللہ علیہ ہوئے بیبی اسمت اللہ سے نکاح چھ سو بیس ہزری میں ہوا اور آپ کے بطن سے حضرت خواجہ جیع الدین ابو سید رحمت اللہ علیہ ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان حارونی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور آپ سے ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ جاری ہے آپ کے بہت سارے مریدوں نے ہندوستان میں دین اسلام کی اشعات کا کام جاری رکھا آپ کے دو خلیفہ مشہور ہیں حضرت خواجہ قدب الدین بخترقا کی رحمت اللہ علیہ دہلی اور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ ناگور اس کے علاوہ آپ کے سلسلے خلیفہ کے خلیفہ میں بہت سارے اولیاء اللہ مشہور ہیں حضرت خواجہ فریدن گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن پاکستان میں جو موجود ہیں حضرت خواجہ علاودین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ پانی پتی حضرت خواجہ نجام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ دہلی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت امیر خسرو دہلی آپ کا ویسال 6 رجب 633 حجری کو 97 برس کی عمر میں ہوا آپ کا مزار اجمیر شریف میں ہے ویسال کے بعد بھی آپ کا فیض اور کرامات جاری ہے آپ کے مزار پر حاضر ہونے والوں اور آپ کے وسیلوں سے دعا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز مراد عطا فرماتا ہے ویسے تو حضرت خواجہ گری نواز قرامات کے کئی قصے ہیں جس میں یہ قصہ بہت مشہور ہے کہ اکبر بادشاہ اورنگجیب رحمت اللہ علیہ خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کے لیے اجمیر آئے تھے اجمیر پہنچ کر اورنگجیب نے کہا کہ مانتا ہوں کہ خواجہ گری نواز رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں مگر میں جب مزار پر ان کو سلام پیش کروں تو مجھے جواب ملنا چاہیے ورنہ میں مزار کو توڑ دوں گا آپ جب مزار پر پہنچے تو وہاں ایک اندہ شخص بیٹھ کر التیہ کر رہا تھا اورنگجیب نے اس سے پوچھا کہ اے شخص کیا معاملہ ہے اس اندہ شخص نے جواب دیا کہ میں بہت عرصے سے خواجہ گریب نواز کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی آنکھوں کی روشنی آ جائے لیکن کوئی فادہ نہیں ہوا تب اورنگجیب نے اس سے کہا کہ مزار پر سلام کر کے آتا ہوں اگر جب تک تجھے آنکھ کی روشنی نہیں ملی تو تلوار سے تیری گردن کاٹ دوں گا وہ اندہ شخص پریشان ہو گیا اور اب آنکھ کے ساتھ ساتھ جان پر بھی بنائی تھی اس نے اور جور سے شور سے شور سے ترپ ترپ کر خواجہ گری نواز کے وسیلے سے دعا کی جب اورنگجیب نے خواجہ گری نواز کو سلام پیش کیا تو اس کا جواب نہیں ملا دوبارہ سلام کیا تو جواب نہیں ملا پھر جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو مزار کے اندر سے سلام کا جواب ملا پھر خواجہ گری نواز نے کہا کہ اے اورنگجیب آئندہ سے پھر کبھی ایسی زد مت کرنا تمہاری زد کی وجہ سے اس اندھے شخص کی آنکھوں کی روشنی لانے کیلئے میں عرش الہی پر گیا تھا اور اس لئے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو دوستو حضرت خواجہ گری نواز رحمت اللہ علیہ کی یہ شان ہے دوستو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ کمنٹ شیخص میں لکھ کر ضرور بتائیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بزرگوں کی اور بھی اسی طرح کے ویڈیوز ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح سے نواز دے کہ ہم ان درگاہوں پر جانے کے بعد آپ کو ساری ہشٹری دکھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں کمنٹ شیخص میں آمن ضرور لکھیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اور خواجہ گری نواز عطا رسول کے صدقے میں ہم سب کو پکا اور سچا عشق رسول بنائیں اور سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین